فردوس آش پیوان اور قادر مندو فیل کے درمیان جاوید چوہدری کے پروگرام میں ہونے والی بدنزگی اور ہاتھا پائی کا ذمہ دار کون مکمل تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل فالو کریں پاکستان تحریک انصاف کی رحمہ فردوس آش پیوان کا خبروں اور سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہونا کوئی نئی بات نہیں اور وہ اپنے دوبنگ انداز کے باؤس مخالفین کو مطور جواب دینے کے لیے مشہور ہے تاہم گزشتہ روز ایسا ہی کچھ سچ مچ ہوا جب پاکستان کے ایک نجی چینل کے پرائیم ٹائم شپ پر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ قادر مندو فیل کو لفظی تقرار کے بعد تھپڑ رسید کر ڈالا یہ پروگرام میں شر ہونے کے بعد اس کے مختصر کلب سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے اور سارفین نے جہاں اس جھگڑے کی مضمت کی تو وہیں کچھ لوگوں نے اس واقعے پر تنزیہ تفسر کیے اور میمز بھی بنائیں شمع کیا ہوا بدھ کی شب نشر ہونے والے ٹاک شمع بعد بجلی کی کمی سے شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے ٹرین حادثے تکا پہنچی فردوس آش خیوان نے سندھ کے وزیر علی کے جائے حادثہ پر نہ جانے پر تنقید کی تو قادر مندو خیل نے کہا وفاقی وزیر ریلوے بھی تو نہیں پہنچے اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی حکومتوں کو کرپٹ گردانتے رہے تاہم بات اس وقت بڑھ گئی جب قادر مندو خیل نے حکومت کے بعد فردوس آش خیوان کو ذاتی طور پر کرپٹ کہ دیا اور تانہ دیا کہ کرپشن ہی کی وجہ سے ان سے وزرات لے لی گئی اس کے بعد دونوں رہنماؤں میں مزید تلخ کلامی ہوئی اور فردوس آش خیوان نے مر کر شوکے مذبان جعوید چودری کو کہا جو خاموشی سے یہ منظر تک رہے تھے چودری صاحب آپ نے یہ تماشا لگوایا ہے ناظرین ایسی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چین کو فالو کریں شکریہ